بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ بلغل اولا بکمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع و خسالہی صلو علیہ و آلہی عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے یارو درود کے اندر نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں حلال خون ہے شامل وجود کے اندر ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ ہاتھ لہرا کے آقا کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب محبوب خدا ان کے سیوا کوئی نہیں ہے محبوب خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر ارے لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر جو نبی کا نوکر ہے درہا ہاتھ اٹھائے نہ جو نبی کا نوکر ہے درہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اشار سنیے گا سرکار دو عالم کی محبت میں کریم آقا کا ذکر سنے اور میرے آقا کا ذکر سن کے نہ جو آقا امتی کا حق یہ ہوتا ہے وہ نبی کا ذکر سنے نبی کی شان سنے تو ذکر مصطفیٰ سن کے امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہوا کہے سبحان اللہ ذرا ایک درہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ میں اکثر کلام پڑھا کرتا ہوں کہ دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں اے چاند بہت حسین چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے اللہ کرے جو سبحان اللہ کہے نا اسے جمال مصطفیٰ نظر آئے ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ لوگ تو کہتے ہیں اے چاند بہت حسین چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے اور حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی ارے سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے اور یہ شیر دیکھیں پتھروں نے بڑا کلمہ ابو الہاب آیا تھا ابو جہا الہاتمہ کا کریہ لے کر پتھروں نے بڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے پتھروں نے بڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے ارے انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے اور یہ شیر دیکھیں اہلِ بیعت سے غلامی کرنے والے کہ سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا ارے نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے نوگ تو کہتے ہیں اے چاند بہت حسین چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے دوستانِ محترم ربی نور کی بابرد سے آتے ہیں حضور کا ملاد ہوا کائنات میں بہار آگئی میرے آقا کے قدم زمین پہ لگے رب نے پوری زمین کو پاک کر دیا پہلے ساری زمین پاک نہیں تھی بتایا آپ کو پہلے مقصود جگہ ہوتی ہزاروں میل سفر کر کے جا کے سجدہ کرنا پڑتا تھا رب کائنات نے نبی کے ملاد کا صدقہ نبی کے ملاد کا صدقہ میرے آقا کے قدم زمین پہ لگے قدمِ مصطفیٰ کا صدقہ رب نے پوری زمین کو مصد بنا دیا آپ یہاں نماز پڑھے نماز ہوگی بولے ہوگی کی نہیں ہوگی دکان میں پڑھے ہوگی چھت پہ پڑھے ہوگی سڑک پہ پڑھے ہوگی کہیں بھی پڑھے ہوگی وجہ کیا ہے میرے آقا کے قدم کی برکت ہے رب نے پوری زمین کو مصد بنا دیا ہے چوئی لت لیل ارد مسجدن تہورہ سرکار کے آنے سے پہلے کیا تھا آپ کو علم ہے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے ہر طرف جہالت تھی گمراہی تھی میرے آقا آئے تو کائنات میں بہار آگئی یعنی میرے آقا کے آنے سے پہلے جسم تھے مگر احساس نہ تھا عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا زمین تھی سبزہ نہ تھا رات تھی اجالہ نہ تھا سر تھے قرار نہ تھا سر تھے بکار نہ تھا دل تھے دھڑکن نہ تھی پھول تھے مہک نہ تھی ستارے تھے جمک نہ تھی آنکھیں تھی ہیا نہ تھی زبانیں تھی صداقت نہ تھی ظلم تھا حلم نہ تھا جہالت تھی علم نہ تھا ان حالات کے اندر رحمتِ خدا مندی جوش میں آئی کوئی پکارنے والا پکار اٹھا کہ لوگو تجھے مبارک ہو کہ غم گسار آگئے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے مزا آئے گا شراغ خانہ اشتفہ آگئے سجد و سردار کل آگئے مرکز ادیدار کل آگئے انتہائی کمال آگئے متحائی جمال آگئے یعنی احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ آگئے دوستوں میرے آقا آئے پھر کیا ہوا کلیاں چمکنے لگیں پھول مہکنے لگے ستارے چمکنے لگے لات ڈلنے لگی بات بننے لگی آسو تھمنے لگے اور مسکرانے لگے غم ٹھکانے لگے احساس جاگنے لگا شیطان باغنے لگا اور پھر رحمت برسنے لگی قدم سمننے لگے بس کیا تھا ہر ایک لب پر سوال ساتھا کہاں سے اتنے سرور آئے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے حضور آئے آمدِ مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے آمدِ مصطفیٰ حاضر مکنم میں مبارک باتش کرتا ہوں انجمن حاضر کو اور حدیعنات کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں انتہائی محترم و مکرم وقاس بے قبلہ نے کہیں تشریف لے جانا ہے دنیا نات کا عظیم نام اور بہت بڑی شخصیت ایر وائی کو ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں چینلوں پر زیارت کرتے ہیں صاحب دادہ والا شان عالمی شہر و دیافتہ سناخان جناب محترم محمد وقاس خالد نقش بندی سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے چشتی شہزادے یہ میرے بیٹھے ہیں یہ کیونکہ ان کے پہلے باری تھی اس کے بعد فورا مائیک جو ہے ان شہزادوں کے سپرد ہوگا آپ محبت سے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصف